بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ایم پروفیسر شاہد علی فرام ایپیکس گروپ آف کالجیز ڈیر سٹوینٹس ایم کام کیا حالہ ٹھیک ہے آج بیٹا جس ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا نام ہے نیشنل انکم لاسٹ ٹیکچر بھی میرا بیٹا اس پر ہوا تھا نیشنل انکم کی ہم نے ڈیفنیشن دیکھی تھی اور انٹرڈکشن ڈیفنیشن کے بعد ہم نے اس کے جو سیون کنسپٹس ہیں اس میں سے دو کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا تو آج وہ کنسپٹ ڈسکس کرنے سے پہلے جسٹ ہم ڈیفنیشن کو دوبارہ ٹاچ کر لیتے ہیں تو نیشنل انکم is the mayor of the total value of the goods and services یعنی output produced by an economy over a period of time normally a year یعنی ایک سال کے اندر جتنی بھی goods and services کو ہم نے produce کیا ہے اس کا ہم کیا کر لیتے ہیں سام کر لیتے ہیں تو یہ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا کہ نیشنل انکم ہم کیوں میئر کرتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاسٹ یر ہماری goods and services کتنی تھی اس سال کتنی ہے اور بھی اس کے بے شمار پرپوزیز ہیں یعنی ہم فارنگ کنٹی کے ساتھ اس کو compare کر سکتے ہیں اپنے ملک کی condition کا پتا چال جاتا ہے کہ کس سیکٹر کے لاسٹ یر کیا condition تھی اس سال کیا ہے تو دیرا large number of benefits for calculating national income تو first of all we discuss different concepts of national income first and foremost concept GDP second GNP اور NNP اس کے بعد ہے NNP at factor cost اس کے بعد PI ہے اس کے بعد DPI ہے اور اس کے بعد per capita income ہے ٹھیک ہے جی یہ تو میں نے بتایا آپ کو in short تو GDP کیا ہے gross domestic product GNP کیا ہے gross national product NNP کیا ہے net national product اور NNP at factor cost کیا ہے NNP یعنی net national product at factor cost اس کے بعد PI یعنی personal income DPI disposable personal income اور اس کے بعد ہے per capita income تو سب سے پہلے بیٹا GDP کیا چیز ہے grass domestic product GDP میں بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ہماری جو باؤنڈریز ہیں country کی اس کے اندر ہم نے کتنی کی goods and services produce کی ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے پاکستان کی زمین ہے اس کے اندر ہم نے کتنی کی goods and services کو produce کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اپنے country کی goods and services کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنے country کو جو important sectors ہیں اس کے اندر ہم divide کر دیتے ہیں جس طرح primary sector ہے agriculture وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد secondary sector یعنی industries وغیرہ electricity ہو گئے جس طرح اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہم fans وغیرہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم دیکھ لیں اس کو ہم sum کر لیں گے اور اس کے بعد tertiary sector ہے یعنی خدمات کا شعبہ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے لہذا جو ہمارے important sectors ہیں اس میں divide کرنے کے بعد تمام sectors سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے اس کا sum کر لیں گے تو وہ کیا بنجے گا gdp بنجے گا اس کا بیٹا جو key point ہے جو gdp اور gnp میں جو میرا بیٹا فرق ڈالتا ہے وہ کیا ہے کہ gdp کے اندر ہم foreign remittance کو شامل نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ domestic کل ہی ہم نے کیا چیزیں کتنے کی produce کی ہیں next gnp یعنی grass national product اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو nation ہے اس نے کیا بنایا ہے nation ملک سے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے ہم اپنی nation کو جاج کر رہے ہوتے ہیں country کو نہیں تمام ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں اس کو جاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے تو gnp کیا is the total market value of all goods and services which includes net foreign income earned دیکھیں کی پوائنٹ آپ کے سامنے آگیا کہ اس کے اندر جو foreign income earned کیا اس کو بھی شامل کر تو gdp میں plus کرنے کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے gnp بن جاتی ہے gnp ہم ایک فارمولے کی فارم میں بھی present کر سکتے ہیں c plus i plus g plus x minus m c یعنی consumption کتنی ہے i stand for investment g stand for government expenditure ہے اور x stand for exports ہے اور m stand for imports ہے next ہماری gnp کی جتنی بھی value آئی ہے ٹھیک ہو گیا ہم کیا کریں گے اس میں depreciation minus کر دیں گے ٹھیک ہے depreciation deduct کرنے کے بعد gnp ہماری convert ہو جائے gnp یعنی خالص income بن جائے گی تو depreciation کیا چیز ہے میرے بٹا آپ اس کو already جانتے ہیں کہ جب کوئی machine purchase کی جاتی ہے اس کو ہم جب استعمال میں لاتے ہیں تو year and tier کی وجہ سے اس کی value میں کیا جاتا ہے کمی آ جاتی ہے تو لہٰذا جو depreciation ہے اس کو ہم gnp میں سے کیا کرتے ہیں minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس خالص ہماری income نکلاتی ہے یعنی net national product تو next میرے بیٹا ہے net national product at factor cost اس concept کے اندر ڈی ایس ٹو انڈز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو national income ہے جو ہم نے monetary sense کے اندر calculate کی ہے جس نے چیزوں کی market value لی ہے در حقیقت وہ تو پیسوں کے اندر ٹھیک ہمیں نظر آ رہی ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرائیسز کے معاملہ اگر دیکھا جائے تو سب سیڈی کا معاملہ بھی ہے حکومت نے اپنی pocket سے بھی بعض اوقات پرائیسز میں concession کی ہوتی ہے تو کریں گے کیا ہم net national product کو factor cost پہ جب لائیں گے تو ہم کیا کریں گے NNP جو ہم calculate کر چکے ہیں market کے point of view سے ہم اس میں جو ہمارے indirect taxes شامل تھے ہم اس کو من حق کریں گے یعنی deduct کریں گے اور کیا کریں گے اس میں subsidies جو ہم حکومت نے دی ہیں اس کو پلاس کریں گے تاکہ جو پیسے حکومت نے ڈال لے ہیں اس کو ہم شامل کریں پھر ہی پتا چلے گا کہ ہمارے انکم کتنی تھی اور اس کے ساتھ جو taxes تھے شامل اس کو منس کریں گے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ در حقیقت جو ہمیں national انکم نظر آ رہی ہے اس کی factor cost کیا ہے پرسنل انکم پرسنل انکم کیا ہے پرسنل انکم میرا بیٹا یہ ہے کہ ایک سال کے اندر جو لوگ ہیں ہاؤس ہورڈ ہیں انہوں نے کیا کم آیا ہے تو پرسنل انکم کیا ہے is the sum of income actually received by all the individual households during a given period یعنی پرسنل انکم کو اگر ہم فارمولا کی فارم میں پریزنٹ کریں تو نیشنل انکم میں کیا کرتے ہم سوش contributions ہوتی ہیں اس سے ہماری انکم کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری انکم پر cut ہوتا ہے تو جب دیڈکشن ہوگی تو کیا ہوگا ہماری انکم میں کمی آئے گی اسی طرح جب ہمارے جو بزنس ہیں اس پر جب ہمارا ٹیکس لگتا ہے جس کو ہم corporate income ٹیکس سکرین پہ آپ نیگٹیو نظر آ رہا ہے وہ غلطی سے پھر بیٹا اس کو پلس کریں گے کس چیز کو transfer payment کو transfer payments کیا ہیں transfer payments ایسی payments ہیں جو ہم کسی individuals کو goods and services کے بغیر ہی پی کر دیتے ہیں for example زکاعت ہے اس کے علاوہ کیا کہ سکتے تھے زکاعت کے ساتھ unemployment announces ہیں gifts ہیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے personal income میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم national income کی بات کریں تو یاد رکھ transfer payments کو national income میں شامل نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنی شخصی عمدنی ہے personal income ہے اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے next ہے disposable income تو جو بھی ہماری personal income آئی ہے ابھی ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے تو first ہم کیا کریں گے اس میں جو personal taxes ہیں ہمارے جو ہمارے اوپر tax لگے ہوئے ہیں income tax کہہ لیں تو ہم اس کو کیا کریں گے personal income میں سے personal taxes کو منس کر کے قابل ہے تو next ہے per capita income فیکس income کیا ہے تو کسی بھی country کی per head فیکس income دیکھنے کیا کرتے ہم اپنی جو national income ہوتی ہے پورے country کی ہم اس کو number of population جتنی عوام ہے لوگ ہے اس پر کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں تو per capita income کیا ہے is a rough index of the people in a country تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملہ کا living standard کیا ہے تو بیٹا ظاہری بات ہے کہ جس country کی per capita income زیادہ اچھی ہوگی زیادہ ہوگی تو اس کا living standard بھی بہتر ہوگا یہ key point ہے اگر ہم پاکستان کا اور ہم کسی یورپ country کا compare کریں گے تو ہماری تو per capita income annually جو نکلے گی وہ تو تقریبا round about two thousand ڈالرز میں آئے گی اور اگر ہم یورپ country کے کسی اچھے country کی بات کریں گے تو وہ تقریبا 40 50 000 40 to والے کو وہ جو basic necessities of life ہیں وہ بھی available نہیں ہوں گی اور وہ 40 50 thousand کمار رہا ہوگا اس کے اچھی خاصی saving ہوگی پر جو person ہے وہ doctors تک رسائی ہوگی یعنی ہر زندگی کی جو لگزری میں وہ بھی اس تک avail کر سکے گا اس کو انجائے کر سکے گا تو میرا بیٹا یہ تھے seven concepts یہ تو میں نے بیٹا آپ کو ایک guideline provide کی ہے guideline آپ کو دے دی ہے باقی book میں سے آپ نے detail کے ساتھ read کرنا ہے then میرا بیٹا اگر آپ کوئی issue ہوتا ہے تو آپ easily رابطہ کر سکتے ہیں کوئی چیز دوبارہ میرا بیٹا آپ ریکنسیڈر بھی کیا جا سکتے ہیں تو دھیریں دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالی جلد ہمارے لیکچرز ہیں جو online چیار رہے ہیں تو ہم face to face class کے اندر دوبارہ جو classes کا آگاز کر سکیں جی بیٹا اسی دعائوں کے ساتھ انشاء اللہ یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی شکل میں اللہ تعالی اس سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے تو بیٹا اپنا خیار رکھنے صحت کا خیار رکھنے کوشش کرنے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ گارمی سپنٹ ہو ٹھیک ہے ہماری سوشل جو لائف اس کو محدود کرنے ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ